نحمدہ و نسلیلہ رسولہ القریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست حکیم سعادت علی راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راحت سمپل آرگینوپیتک میڈیکل سینس پاکستان دوستو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات ملتی رہیں ہم امور طبیعہ یعنی جسم کی اناٹمی پر بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے ارکان پھر مزاج پھر اخلاق اور اب اس کی چوتھی گڑی جو ہے ازا کے بارے میں بات کریں گے دوستو ازا وہ کسیف اجسام ہیں جو ابتدائی ہے یا اتیاتی مادوں یعنی اخلاق کی کسافت سے بیدا ہوتے ہیں جیسے اخلاق اناثر سے اور ناثر ارکان کی کسافت سے بیدا ہوتے ہیں ازا جمع عذب کی ہے جس کے مینی صافت و بافت اور نصیر یا ٹیشو کے ہیں مفرزہ ایسے ازا ہیں جو ابتدائی ہے یا اتیاتی مادوں اخلاق کے گاڑے اور کسیف ہو کر مجسم ہونے سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ جب ایک ہی ہے یا اتیاتی مادہ خلط کے بہت سے خلطی ذرات یا ہیوانی خلیات واہم مل کر ایک سادہ ساخت یا بافت بناتے ہیں تو اس مقصود خلطی ساخت کو اردو میں مفرزہ عربی میں نصیج اور انگریزی میں ٹیشوز کہتے ہیں یہ ابتدائی ہے یا اتیاتی مادے اخلاق چار ہیں اس لیے مفرزہ انسجا یا ٹیشوز بھی چار ہی ہیں اور ہر مفرزہ کا تعلق زندگی بار اپنے اپنے احیاتی مادے یعنی اخلاق کے مزاج اور اثرات سے قیم رہتا ہے انہی اخلاق سے یہ پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے اپنا تقضیہ کرتے ہیں اور انہی اخلاق کو اپنے افعال سے پیدا کرتے ہیں چونکہ ہر مفرزہ کی بنابت میں ایک ہی قسم کا مادہ یا خلط پایا جاتا ہے اس لیے جو تعریف اس کے مادے پر صادق آتی ہے وہی تعریف اس کی تمام صافت اور بافت پر صادق آتی ہے اس لیے اس کے جزو اور کل میں کوئی فرق نہیں ہوتا مثلا ہڈی ایک مفرد عزو ہے اگر اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس کا نام دریافت کیا جائے تو اس کو بھی ہڈی ہی کہیں گے حیاتی مفرزہ چار ہیں نمبر ایک اصاب یا نربز جن کا مرکز دماغ ہے یہ اصابی کھلیا سے بانتے ہیں جو اصابی مادہ خلط بلغم یا کاف سے پیدا ہوتے ہیں نمبر دو ازلات یا مسل جن کا مرکز دل ہے یہ ازلاتی کھلیا سے بانتے ہیں جو ازلاتی مادہ ری اور بات سے پیدا ہوتے ہیں نمبر تین گزد ناکلا ڈکٹ گلینڈ جن کا مرکز زگر ہے یہ کشری کھلیا سے بانتے ہیں جو کشری مادہ سفرا یا پیت سے پیدا ہوتے ہیں نمبر چار گزد جازبہ ڈکٹ لیس گلینڈ جن کا مرکز تحال ہے یہ مخاطی کھلیا سے بانتے ہیں اور مخاطی مادہ سودا یا عام سے پیدا ہوتے ہیں اسی مخاطی مادے سے ہڈی کا گدہ یعنی بون میرو پیدا ہوتا ہے جو تحال کا معاون عزب ہے جب تحال کام نہیں کرتی تو اس کی جگہ ہڈی کا گدہ کام کرتا ہے اور جب ہڈی کا گدہ کام نہیں کرتا تو اس کی جگہ تحال کام کرتی ہے ہڈی کے گدے اور تحال کی ساتھ بلکل ایک جیسی ہے اس لیے ہڈی کے گدے کی ساتھ سے ہڈیاں ربات اتار کا مرکز بھی تحال ہے اور جہاں گدے جازبہ نہیں ہوتے وہاں ان کی قیم کام گشا مخاطی ہوتی ہے جو ایک مرکب گشا ہے جس میں کشری و مخاطی دونوں قسم کے خلیات ہونے کی وجہ سے گدے ناگلا اور گدے جازبہ کے افعال پائے جاتے ہیں مخاطی مادہ الحاقی مادے کی ترقی آفتہ صورت ہے اور فیلی مادہ ہے جو ترقی پا کر ازلاتی مادہ کشری مادہ اور عصابی مادہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے جب تک الہاقی مادہ ترقی پا کر مخاطی مادے میں تبدیل نہ ہو وہ ازلاتی مادہ کشری مادہ اور عصابی مادہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا یہی مخاطی مادہ مادہ تلحیات یعنی پروڈوپلازم کی ابتدائی شکل ہے جو چار اقسام کے ابتدائی حیاتیاتی مادوں یعنی مخاطی مادہ اضلاتی مادہ کشری مادہ اور حصابی مادہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن سے چار اقسام کے حیاتیاتی محرد عذا ان چار اقسام کے حیاتیاتی مادوں اخلاعات کو پیدا کرتے ہیں اور یہی چار اقلات ان چار عذا کی اقضاء بنتے ہیں اخلاعات اور مفرد عذا لازم و ملزوم ہیں ہم نے مندرجہ بالا چار اخلاعات سے چار اقسام کے مفردہ یا ٹیشوز کو تطبیق دے کر ثابت کر دیا ہے کہ اخلاعات جب مجسم ہوتے ہیں تو مفردہ بن جاتے ہیں چونکہ اخلاعات چار ہیں اس لئے مفردہ بھی چار ہیں ان اخلاعات اور مفردہ کے کیفیاتی واخلتی اور کیمیہوی مزازوں میں ذرا بار کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ قانون عربہ طبع مفردہ کے تحت مفردہ کے ساتھ ان اخلاعات ارکان اور کیفیات کو تطبیق دے کر اس کی مثال پیش کی گئی ہے دوستو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ